سر بلا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ مولای صلی و سلیم دائیمان ابدا علا حبیب کا خیر الخلق کلی ہمی محمد سید الکونین والسقلین والفریقین من عرم و من عجمی یا رب بالمصطفی بلغ مقاسدنا واغفر لنا ما مادا یا واسع الكرامی هو الحبیب اللذی ترج شفاعتوه لکل حول من اللحظہ لمقتہمی ثم الرضا عن نبی بکر و عن عمر وعن نلی جوان نثمان زلکرامی یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہك المنیر لقد نمبر القمر لا یمکن سنا کما کان حق ہو بادس خدا بزرگ توی قصہ مختصر فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسر بارش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا دنیا کے ہر عروج نے پہنا زوال ہے ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے سورج کے اجالوں سے فضاؤں سے خلا سے چاند اور ستاروں کی چمک اور زیا سے جنگل کی خموشی سے پہاڑوں کی انا سے بجلی کے چمکنے سے کڑکنے کی صدا سے پرحول سمندر سے پرسرار گھٹا سے مٹی کے خزانوں سے اناجوں سے غزا سے برسات سے توفان سے پانی سے ہوا سے میرے مالک ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیاء سے لہراتی ہوئی بادے سہر بادے سبا سے ماسوم سی روتی ہوئی شبنم کی عطا سے لہراتی ہوئی بادے سہر بادے سبا سے ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی قبا سے بلبل کے چہکنے سے تو چڑیوں کی نوا سے ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی قبا سے مٹی کی نزاکت سے تو ہیرے کی جلا سے ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے میرے مالک ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے دنیا کے حوادث سے وفاؤں سے جفا سے دنیا کے حوادث سے وفاؤں سے جفا سے رنجو غمو آلام سے دردوں سے دوا سے خوشیوں سے تبسم سے مریضوں کی شفا سے بچوں کی نزاکت سے تو ماہوں کی دعا سے اور روتی بلکتی ہوئی ہر ایک عدا سے ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے میرے مالک ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے عبلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے عصافِ براہیم سے یوسف کی حیاء سے عصافِ براہیم سے یوسف کی حیاء سے اور حضرتِ ایوب کے تسلیم و رضا سے عیسیٰ کے تبسم سے مسیحہ کی مسیح سے نمرود سے فیرون کے انجام بقا سے تورات سے انجیل سے قرآن کی صدا سے یاسین سے تاہا سے مزمن سے نبا سے ایک نور جو نکلا تھا کبھی غارِ حیرہ سے ہم نے تجھے جانا ہے فقط اس کی عطا سے ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے یا رسول اللہ دے تبسم کو خیرات ماحول کی ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی دے تبسم کو خیرات ماحول کی ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی ایک شیری جھلک ایک نوری تھلک تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی دے تبسم کو خیرات ماحول کی ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی دشمنے جا ہوا میرا اپنا لہو میرے اندر اُدو میرے باہر اُدو ماجرہِ تحیر ہے پرسیدنی صورتِ حال ہے دیدنی یا نبی دے تبسم کو خیرات ماحول کی زیست کے تبتِ سہرہ پہ شاہِ عرب تیرے اکرام کا عبر برسے گا کب کب ہری ہوگی شاخِ تمنا میری کب بجھے گی میری تشنگی یا نبی دے تبسم کو خیرات ماحول کی ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی رازدہ اس جہاں میں بناؤں کسے روح کے زخم جا کر دکھاؤں کسے غیر سے کیوں کروں میں کوئی شکاہ کیوں کروں دوستوں کو دکھی یا نبی دے تبسم کو خیرات ماحول کی ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی حاضرین محبتوں کی یہ عظیم الشان وادی عشق و وفا کا یہ عظیم الشان ماحول سال بھر کی انتظار کے بار یہ ساعتیں یہ لمحیں ہمیں میسر آتے ہیں اللہ اور اس کا رسول شاہد ہے اور دنیا میں ایک شاہد اور محمد علی فیضی کے طور پر ہے کہ پورے سال اس مشاعرے کی سماعت اور اس کی دلکشی کا ذکر ہوتا رہتا ہے اور سب سے بڑی اور عظیم الشان بات یہ ہے بزرگوں کا کرم ہے کہ یہ سلیقے یہ تہذیب یہ محبت جو آپ کتابوں میں پڑھیں گے خانقاہ کی کموبیش پونے پندروں سو سالہ قدیم روایات کو اور عظیم روایات کو کہ مریدوں کا عدب کیسا ہوتا تھا مرید کیس طرح مثلے پربانہ شما پر لٹنے کے لیے اپنی جاں کی قربانی کرنے کے لیے تیار رہتے تھے آپ جب یہاں آئیں گے تو آپ کو ہر چیز کا حساس ہو جائے گا کئی عظیم الشان آوازیں ہیں کئی عظیم الشان فکریں ہیں نئی نئی آوازیں نئے نئے طرز سال بھر ملک ہندوستان کے جو لہجے ہوتے ہیں انتخاب کر کے قاری صاحب قبلہ جعبید بھائی حضور صاحب سجادہ سجادہ صدر مشاہرہ ان تمام لوگوں کی محنتیں اور محبتوں کے بعد یہ لوگ حاضر ہوتے ہیں جدید طرز نئے رنگ نئے آہم کے ساتھ کئی آوازیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گی اور شائری ایک ایسا فن ہے کہ آج تک دنیا میں کوئی ایسا عالی نمودار نہیں ہوا ہے جو قیفیت کو قید کر لے مقیت کر لے مگر شائری ایک ایسی زبان ہے کہ جو دلوں کی قیفیت نہیں قیفیات کو قلم کے ذریعے کاغذ پر اترنے کا ایک آلہ ہے جو شائری میں اور جعوید صدیقی جیسی آواز جیسا قلم کار اگر ہو میں نے ان کا پورے ہندوستان میں زیاد ٹونکی صاحب قبلہ بہترین شائر ہیں بڑے بڑے مشاعروں میں جن کی شرکت ہوتی ہے پہلی ملاقات فرکار شیر علی آغا کے ارس تیس گڑھ میں ہوئی تھی جعوید بھائی کا میں نے ایک شیر پڑھا تھا اور وہ شیر اتنا عظیم ہے کہ ڈاکٹر واصف علی واصف صاحب نے کہا تھا کہ امت محمد کی خسلیت یہ ہونی چاہیے ان کی علامت یہ ہونی چاہیے ان کی شناخت یہ ہونی چاہیے ان کی پہچان یہ ہونی چاہیے امت محمد کی کہ وہ کبھی تقدیر کا شکوانہ کرے وہ اپنے آپ کو کبھی بدنصیب نہ کہے حضور کی امت کیونکہ ہمیں وہ رسول ملا ہے جو رسولوں کا رسول ہے ہمیں وہ نبی ملے ہیں جو نبیوں کے نبی ہیں تقدیر تو ہماری اتنی عظیم بلند ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کہ اس کے بعد وہ چیز نہیں ملی جو ہمیں مل گئی حضور کی امت میں پیدا ہونے کا شرف ہمیں ملا جعوی صدیقی صاحب کا چار مصرہ یہاں سے آغاز کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آنکھوں میں میری نور کا پیکر تم ہی تو ہو آنکھوں میں میری نور کا پیکر تم ہی تو ہو ساسوں میں تم ہو دل کے بھی اندر تم ہی تو ہو اتنا رہا ہوں اپنے مقدر پہ اس لیے میرے حضور میرا مقدر تم ہی تو ہو اتنا رہا ہوں اپنے مقدر پہ اس لیے میرے حضور میرا مقدر تم ہی تو ہو اتنا رہا ہوں اپنے مقدر پہ اس لیے میرے حضور میرا مقدر تم ہی تو ہو اللامہ مذکر صاحب قبلہ جیسے باوقار خطیب حضرت اللامہ مفتی امان الرحب صاحب قبلہ جو ایک عرصہ دراز سے جلسوں کے دنیا میں ایک سلطان کی حیثیت سے انہوں نے سفر کیا اور سفر کر رہے ہیں علیہ حضرت کی تزمین پر ان سے اچھا تفسرہ شاد و نادر کوئی شخص جلسے کی دنیا میں کرتا ہے اس ذات کا نام حضرت اللامہ مفتی امان الرحب صاحب قبلہ کی ذات ہے صدر مشاعرہ نے بحیثیت صدر جو تمہید پیش کی وہ تمہید مقدمہ تفسیر اور تفسیرہ سب کچھ تھا اور محبتوں کی یہ پاکیزہ علیہ حضرت کی شاعری کے ساتھ بہت سارے لوگوں سے آپ انتخاب کریں گے آئیے محبتوں کے ساتھ بس ایک سے دو شیر میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد آپ باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمان شورا اے اکرام صاحب سجادہ کی جلوہ گری ہے یہ سرکار محبوب العلماء والمشائخ حضور اکرام مینہ شاکر کی ایک غزل کے شیر کو منقبت کی یہ جہد دے دوں کہ بخت سے کوئی شکایت ہے نہ فلاک سے ہے بخت سے کوئی شکایت ہے نہ فلاک سے ہے یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے بخت سے کوئی شکایت ہے نہ فلاک سے ہے یہی کیا کم ہے کہ نسبت ہمیں اس خاک سے ہے اور دنیا کے اس حادثات کے دور میں پراشوبی کے ماحول میں زمانہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کروٹیں بدل رہا ہے امید نہیں مرحلہ یاس نہیں ہے جینے کے لیے کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے کیا جانئے یہ کون سی منزل ہے خیرت کی ہم مر تو رہے ہیں مگر احساس نہیں ہے اس دور میں ہم جی رہے ہیں مگر پھر بھی ہم سلامت ہیں جانتے ہیں کیوں سلامت ہیں کہ امیدیں جاگتی ہیں دل ہیں زندہ گھر سلامت ہیں انہی تحلیز کے صدقے ہمارے سر سلامت ہیں امیدیں جاگتی ہیں دل ہیں زندہ گھر سلامت ہیں امیدیں جاگتی ہیں دل ہیں زندہ گھر سلامت ہیں اور یہ وہ خانقہ نہیں ہے بہت ساری خانقہیں ہیں اقبال نے تو ایک لمبی اور طویل شکوا کیا ہے خانقہوں کے بارے میں کہ کم بے اذن اللہ جو کہہ سکتے تھے سب رخصت ہوئے خانقہوں میں مجاور رہ گئے یا گورگن ایسا نہیں ہے کہ اقبال کا نظریہ یہ تھا اقبال کا نظریہ تو وہ تھا کہ محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں شگفتہ ہو کے کلی دل کی پھول ہو جائے یا التجائے مسافر قبول ہو جائے نظام مہر کی صورت نظام ہے تیرا اقبال تو وہ تھا کہ جب حضور مجدد الفسانی سر ہندی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لہت پر مگر جب سندھ کے حالات دیکھے جو دنیا کے صوفی تھے ان لوگوں کے حالات دیتے تو اقبال چیخ کر کے کہہ اٹھا کہ کم بے اذن اللہ جو کہہ سکتے تھے سب رخصت ہوئے مگر الحمدللہ یہ خانقہ ہیں علم عدب تہذیب تمدن تقدس محبتوں کی آماجگاہ مدرسہ خانقہ مسجد یہ ایک عظیم اور قدیم روایات ہے خانقہ کی یہ ایسا نہیں ہے جعوید بھائی اقالی صاحب قبلہ یہاں سے کہ کوئی وظیفہ کریں اور یہاں سے چل نکلیں جو دنیا کے حالات ہیں حضور محمد صاحب کوئی وظیفہ کریں اور یہاں سے چل نکلیں یہ لوگ آگ نہیں دل جلانے والے ہیں کوئی وظیفہ کریں اور یہاں سے چل نکلیں یہ لوگ آگ نہیں دل جلانے والے ہیں یہ عشق باز نہیں عشق ساز ہے سائی یہ آستین نہیں یہ آستانے والے ہیں یہ عشق باز نہیں عشق ساز ہے سائی کوئی وظیفہ کریں اور یہاں سے چل نکلیں کوئی وظیفہ کریں اور یہاں سے چل نکلیں یہ لوگ آگ نہیں دل جرانے والے ہیں یہ لوگ آگ نہیں دل جرانے والے ہیں یہ عشق باز نہیں عشق ساز ہے سائی یہ لوگ آستین نہیں آستانے والے ہیں یہ اسی بارگاہ میں ہم بیٹے ہوئے ہیں محبتوں کی پوری قائنات سمیٹ کر کے خیراتوں کی تحیل لے کر کے بیٹے ہوئے ہیں انشاءاللہ آپ جملہ شورائے کرام سے شرکائے مشاعرہ سے آپ سنیں گے جعویز صدیقی صاحب قبلہ کی رہنمائی ہے ان کی کفالتیں اس کفیل امبر کے ساتھ ہیں اور حضرت قاری نصار احمد مصباحی صاحب قبلہ ایک مصرہ ہے نا کہ جو جیس رنگ میں ڈھلتا ہے وہی ہوتا ہے میں علم اتنا ہونے کے باوجود یہ خاک ساری یہ نزاکر یہ بزرگوں کا فیضان کرم ہے آئیے محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ پورا مجمع دل لگائے اور ایک ایک شخص اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بڑائی اور اس کے نبی کی رسالت کی گواہی دے دے محبت کے ساتھ پورا مجمع جو یہاں سے وہاں تک ایک ایک شخص اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں نارے تکبیر اور ذرا محبتوں کے ساتھ آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں یہ ہم اس بارگاہ میں بیٹے ہوئے جہاں آوازوں کی خیراتیں تقسیم ہوتی ہیں دل کے جو کینے ہوتے ہیں وہ دور ہوتی ہیں بزرگوں کی بارگاہ وہ بارگاہ ہوتی جہاں انا کو فنا کیا جاتا ہے محبتوں کے ساتھ آپ بیٹے اور حضور کا نام لیں جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت ہر کوئی حضور کا نام نہیں لے سکتا جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں اور سلام جاتا ہے دنیا کے کونے کونے سے نبی مدینے سے سب کا سلام لیتے ہیں سلام جاتا ہے دنیا کے کونے کونے سے نبی مدینے سے سب کا سلام لیتے ہیں اور جہانِ چاند کو ہوا بنا کے رکھا ہے حضور اس سے کھلونے کا کام لیتے ہیں جہانِ چاند کو ہوا بنا کے رکھا ہے حضور اس سے کھلونے کا کام لیتے ہیں تو محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ انشاءاللہ اس کے بعد شہر کانکوری کا دبی شہر ہے وہاں سے تشریف لائے ہوئے مہمان شاعر حضرت عظر کانپوری صاحب طبلا بڑی اچھی شاعری فرماتے ہیں ان سے آپ ملاقات کریں گے ایک متبادل لگائیں محبتوں کے ساتھ نعرے تکبیر نعرے رسالت کل ہم ناتیا مشائرہ فیضان حضور اکرام مینہ مسلک اعلیٰ حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت یہ وہ گلہیں جو گلدان میں کم پڑتے ہیں یا رسول اللہ سارے دیوان تیری شان میں کم پڑتے ہیں یہ وہ گلہیں جو گلدان میں کم پڑتے ہیں یا رسول اللہ سارے دیوان تیری شان میں کم پڑتے ہیں اتنا ڈوبے ہیں تیرے عشق میں کیا بتلائیں لوگ کہتے ہیں کہ ایمان میں کم پڑتے ہیں اس نے اللہ کی رحمت کا خزینہ دیکھا اس نے اللہ کی رحمت کا خزینہ دیکھا اس نے اللہ کی اس نے اللہ کی رحمت کا خزینہ دیکھا کہ جس نے ایمان کی نظروں سے مدینہ جس نے ایمان کی ایمان کی نظروں سے مدینہ اس نے اللہ کی رحمت کا خزینہ دیکھا جس نے ایمان کی نظروں سے مدینہ دیکھا جس نے ایمان کی نظروں سے مدینہ دیکھا جس نے ایمان کی آپ بلکل تیار ہیں جب ہاتھوں کو بلند کر دیں کہہ دیں سبحان اللہ اب مطلعہ پیش کرتا ہوں بلادہ فرمائے کہ جہاں میں جو کچھیں جہاں میں جو کچھیں جیسے ملا ہے جہاں میں جو کچھیں جیسے ملا ہے ملا ہے صدقہ میرے نبی کا جہاں میں جو کچھیں جیسے ملا ہے ملا ہے صدقہ میرے نبی کا جہاں میں جو کچھ جیسے ملا ہے ملا ہے صدقہ میرے نبی کا جو چاندو سورج چمک رہے ہیں یہ ہے اتارا میرے نبی کا جو چاندو سورج چمک رہے ہیں یہ ہے اتارا میرے نبی کا جو چاندو سورج چمک رہے ہیں وہ ہے اتارا میرے نبی کا جہاں میں جو کچھ جیسے ملا ہے صدقہ میرے نبی کا ہے کون عالا ہے کون فضل ہے کون عالا ہے کون فضل ہے کون عالا یہ راز میرا ج میں کھلا ہے ہے کون فضل ہے کون عالا یہ راز میرا ج میں کھلا ہے جہاں نہ پہنچا جہاں نہ پہنچا کوئی فرشتہ وہاں ہے تلوہ میرے نبی کا جہاں نہ پہنچا کوئی فرشتہ وہاں ہے تلوہ میرے نبی کا جہاں نہ پہنچا اب یہ شیر کے ذریعے ہیں میں آپ کے دل کے قریب ہو رہا ہوں سنیں جہاں نہ پہنچا کوئی فرشتہ وہاں ہے تلوہ کہہ دے میرے نبی کا وہاں ہے تلوہ میرے نبی کا کہ ستم نے لاکھوں پہاڑ توڑے ستم نے لاکھوں پہاڑ توڑے ستم نے لاکھوں پہاڑ توڑے بلالِ حبشی مگر یہ بولے ستم نے لاکھوں پہاڑ توڑے بلالِ حبشی مگر یہ بولے ستم نے لاکھوں پہاڑ توڑے بلالِ حبشی مگر یہ بولے کیا کہ یہ دل میرا دل یہ دل میرا دل یہ دل میرا دل یہ دل میرا دل نہیں رہا اب یہ دل میرا دل نہیں رہا اب ہے اس پہ قبضہ میرے نبی کا یہ دل میرا دل نہیں رہا اب ہے اس پہ قبضہ میرے نبی کا یہ دل میرا دل نگاہِ ذہرہ آئے 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 کا چین ہے وہ مچل کے کہے دو سبحان اللہ نگاہِ ذہرہ زہرہ نگاہ زہرہ کا چین ہے وہ نگاہ زہرہ کا نور ہے وہ نگاہ زہرہ کا نور ہے وہ علی کے دل کا ضرور ہے وہ نگاہ زہرہ کا نور ہے وہ علی کے دل کا ضرور ہے وہ وہ جس نے سجدے میں سر کٹایا وہ ہے نوازہ میرے نبی کا وہ جس نے سجدے میں سر کٹایا وہ ہے نوازہ میرے نبی کا وہ جس نے سجدے میں سر کٹایا وہ ہے نوازہ اللہ حکم یا رسول اللہ اللہ حکم 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 سکار محبوب علماء مشاہد اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم ملاحظہ فرمائے زمانے کی نگاہوں میں زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوہ ہو نہیں سکتا زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوہ ہو نہیں سکتا زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوہ ہو نہیں سکتا زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوہ ہو نہیں سکتا نبی کہہ دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا نبی کہہ دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا نبی کہہ دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا نبی کہہ دے جسے اونچا کلام پاک کہتا ہے اب ایسا ہو نہیں سکتا کلام پاک کہتا ہے اب ایسا ہو نہیں سکتا محمد دوسرا دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا محمد دوسرا دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا محمد دوسرا دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا محمد دوسرا ہر ایک زرہ زمین کربلا کا جھوم کر بولا ہر ایک زرہ زمین کربلا کا جھوم کر بولا کیا کوئی بچا کوئی بچا علی اصغر کے جیسا ہو نہیں سکتا کوئی بچا علی اصغر کے جیسا ہو نہیں سکتا میرے محبوب مینہ کا یہ ہے پیغام تو سن لو میرے محبوب مینہ کا یہ ہے پیغام تو سن لو میرے محبوب مینہ کا یہ ہے پیغام تو سن لو نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا نبی کہہ دے جسے اوچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا محبوب 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 محبوب